تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہمارے لیے اور ہمارے لیے بے شمار نعمتیں ترتیب دیں تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھلا ہوگے میں ہوں حکیم عاصف علی راو الززا کی ہیلتھ ریکوور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ موضوع سپیشل اس حوالے سے ہے جن ہمارے دوست کے بھائیوں کے بہنوں کے موں کے ٹیسٹ یا موں کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور پھر وہ پرابلم کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں چونکہ یہ ہماری ویڈیوز کا تسلسل ہے ان حوالوں سے جو اہم چیزیں ہیں انسان کی کنڈیشن کے حوالے سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پوری طرح چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ فائدے ہوں گے تو آج کے جو ہمارا موضوع ہے ہم اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے چاہیں گے ہمارے نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں آج کے جو موضوع ہے یہ ہے مو کا کڑوا ہونا ہمارا مو کڑوا کیوں ہوتا ہے اور ہمارے مو کا ٹیسٹ خوشک کیوں رہتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا مو کڑوا بھی ہوتا ہے بس ذائقہ ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے اور طبیعت میں بے چینی زیادہ پائی جاتی ہے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کڑوے پن کی طرف جائیں گے تو آپ کا فوراں دھیان جائے گا کریلے کی طرف آپ کا فوراں دھیان جائے گا جامنگی گٹھلی کی طرف اگر ہم ان چیزوں کا ٹیسٹ دیکھیں تو یہ شدید تین کڑواس میں شامل ہے اگر دوائیوں میں دیکھیں عدویات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھلے کا جو ذائقہ ہے انتہائی خوشک گرم بھی ہے یہ اس کا مزاج اور یہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے اس کے بعد آجا ہے مصبر سیاہ مصبر سیاہ کا ذائقہ انتہائی کڑوا ہے پھر آجاتے ہیں ہنزل کی طرف جس کو ہم کورتومہ بھی کہتے ہیں یہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے اب ان سب چیزوں کا کمپیر کریں ان سب چیزوں کا جو مزاج ہے یہ خوشک گرم ہے اور یہ انتہائی کڑویے ہوتی ہیں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو کڑوا ہوتی ہے ایسی کنڈیشن کے اندر جو صلاحیت موجود ہوتی ہے وہ خوشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے جب جسم میں تضابیت ہوتی ہے اس وقت مزاج خوشک سرد ہوتا ہے اس میں تضابیت پیدا ہونے کے ساتھ سٹاک ہوتی رہتی لیکن جب مو کڑوا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ دیں کہ اس حالت میں وہ کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر پہ پہلی کنڈیشن میں تو تضابیت پیدا ہونے کے ساتھ جسم میں سٹاک ہونا شروع ہو گئی جہاں کٹاس موجود ہے لیکن جب کڑواس پیدا ہونا شروع ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم میں خوشکی پیدا ہونے کے ساتھ خارج ہو رہی ہے اب جب ایک چیز پیدا ہونے کے ساتھ خارج ہونا شروع ہو جائے تو اس کنڈیشن کا تعلق پھر تبدیل ہو جاتا ہے جیسے پہلی کیفیت میں اگر دیکھیں تو دل کا تعلق انسان کے نروس سسٹم ہے جہاں پہ کٹاس موجود ہے لیکن جب ہم کڑواس کی بات کر رہے ہیں جب موہ میں کڑواپن موجود ہوتا ہے یا موہ اکثر و بیشتر کڑوا رہتا ہے چاہے وہ شگر ٹائپ ٹو ہو چاہے وہ کانسٹیپیشن کے مسائل ہو چاہے وہ بواسیر کا مسائل کا سامنا کرنا پڑے چاہے ہیپرڈا سی کا مسائل کا سامنا کرنا پڑے ان تمام کنڈیشن کے اندر اکثر و بیشتر موہ کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے بعض لوگوں کو اپنے موہ کے ذائقہ کا احساس نہیں ہوتا اور وہ کھاتے چلے جاتے ہیں بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد الٹی کا احساس ہوتا ہے یہ بھی کڑواپن کی صورتحال ہے کڑواپن کی کنڈیشن ہے اگر آپ اپنے موہ کے ٹیسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ جب کڑواپن اپنی انتہا کو چھوتا ہے تو پھر یہاں سے بدبو کا آغاز ہوتا ہے تافون کا آغاز ہوتا ہے اور چیزوں کے گلنے سڑنے کا آغاز ہوتا ہے اور یہ کڑواپن کی جب انتہا پہنچتی ہے تو پھر کینسر کی ابتداز شروع ہو جاتی ہے جب کینسر کی ابتداز شروع ہوتی ہے تو اندر کی تمام چیزیں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ جب کینسر پہ ہم ویڈیوز ترطیب دیں گے تو ہم اس پہ تفصیلی انشاءاللہ آپ کو بریف کریں گے کہ کینسر کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی انسان موت کے موہ میں چلا جاتا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے کچھ نہیں کر پاتے حقیقت میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارا غلط علاج ہمارا غلط پرہیز ہمارا غلط کھانا پینا ہمیں موت کے موہ کی طرف جلدی لے کر جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کے خون کے اندر پہلے سے ایک کروا پن موجود ہے یا اس کا موہ کا ذائقہ کروا رہتا ہے آپ سوچیں کہ جب اس کے موہ کا ذائقہ کروا رہے گا اور طبیعت میں بے چینی بھی موجود ہوگی تو یہ کروا پن اس بات کی دلالت ہے کہ انسان کی بھوک ختم ہو رہی ہے اور بھوک ختم ہونے کے باوجود انسان کے موہ کا ٹیسٹ اچھانی اور پھر انسان سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ خمیر در خمیر چیزوں کا استعمال انسان کو موت کے موہ کی طرف لے جانے کا سبب بنتا ہے ہماری اگر زندگی میں دیکھے تو ہماری زیادہ تر بیماریاں ہماری آور ایٹنگ کا نتیجہ ہیں جب تک ہم آور ایٹنگ کرتے رہیں گے ہمیں اتنا کھانا استعمال کریں گے کہ ہمیں ضرورت تھوڑے کھانے کی ہے یا تھوڑی سی کیلوریز ہماری ضائع ہوئی ہے یا ہماری ویسٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیں چند دانے کھجور بھی کافی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں ہم طاقت کا خزانہ جمع کرنے کے لیے ہم بہت ساری چیزوں کا استعمال اٹ اٹ ٹائم کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے موت کا سمان بنتا ہے کیونکہ جب آپ زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو انجن کی کنڈیشن تو ویسی کی ویسی ہے اس نے چلنا بھی اتنا ہی ہے اور خوراک بھی اس کو اتنی ہی چاہیے جب آپ اس کے اندر زیادہ خوراک دے دیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مثال دیتا ہوں اگر ایک بیٹری کی پاور ہے ایک حد تک بجلی کو سٹوک کرنے کی اور اس کے لیے بھی بارہ وارڈ چاہیے اگر بارہ وارڈ سے زیادہ اس کو آپ ڈریکٹ لگا دیں گے تو وہ دھماکے سے پھٹ جائے گی یا اس کے اندر کے سل ڈیمیج ہو جائیں گے سیم اسی طرح جب آپ گاڑی کو چلانا ہے تو اس کے اندر اتنی انرجی دیں جتنی انرجی کی اس کو ضرورت ہے یہ سب سے اہم بات ہے اسی طرح انسان کی زندگی ہے اگر اس کے اندر جتنی اس کی ضرورت ہے اس کو چارج کریں چارج کرنے کے بعد چھوڑ دیں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ کو دوبارہ اس کے چارج کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے اسی طرح موبائل کی سسٹم میں بھی ہوتا ہے ہم ہر وقت تو موبائل کو چارج پہ لگا کے نہیں رکھتے ایک دفعہ چارج کرتے ہیں چارج کرنے کے بعد ہم کافی ٹائم اس موبائل کے اوپر نکالتے ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انسانی جسم بھی ایسا ہے اس کی بیٹری فیل کرو بیٹری فیل کرنے کے بعد اس کو لمبے ٹائم کے لیے چھوڑ دو اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ کھانے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد پھر ان کو بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اب یہ ایسی کنڈیشن میں بھی مو کا ذائقہ کروا ہی رہتا ہے کیونکہ طبیعت بے چین ہوتی ہے اور خمیر اندر خمیر در خمیر خمیر در خمیر اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے اور خوشکی بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ بار بار کچھ نہ کسی نہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو یہاں پہ نقصان تب اصل شروع ہوتا ہے کہ جب پہلے ہی مو کا ذائقہ کروا ہو اور آپ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دو جو آپ کے لئے آنے والے وقت میں وبالے جان ہو اب یہاں پہ ایک چیز اور دیکھ لیں کہ یہاں پہ نفسیاتی جذبات کے حوالے سے چونکہ یہاں پہ بھی کونسٹیپیشن موجود ہوتی ہے قبض کے مسائل موجود ہوتے ہیں اور جو کھٹاس ہے کڑواپن ہے وہاں پہ بھی ان جیسے مسائل موجود ہوتے ہیں کونسٹیپیشن جیسے اورگیسٹک جیسے اور دونوں جگہ پہ سمیل موجود ہوتی ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایسیڈیٹی پیدا ہونے کے ساتھ جسم کے اندر رک رہی ہے اور دوسری کنڈیشن میں ایسیڈیٹی پیدا ہونے کے ساتھ جسم سے خارج ہو رہی ہے اب یہاں پہ جو نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے انسان اکثر و بیشتر خوش خوش رہے گا لیکن جب کڑواپن اپنی انتہا کو چھو جائے گا تو پھر اس کے اندر وہ جو مسرط پسندی ہے اس کی طبیعت کی شکفتگی ہے وہ بحال نہیں رہے گی وہ برقرار نہیں رہے گی کیونکہ جب بھی کوئی چیز اپنی حصے زہر تجاوز کرتی ہے تو پھر چرچڑاپن میں تبدیل ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں سیکشل معاملات کے حوالے سے اگر کوئی ہمارا بھائی دوست کھڑا ہے کھٹاس کی کیفیت میں تو وہاں پہ بھی سیکس کے مسائل ایک حد تک چیزیں کنٹرول میں رہیں گی لیکن جب ترشی اپنی حد سے بڑھ جائے گی تو سیکس کے لیے وبالے جان بن جائے گی کیونکہ یہاں پہ خواہش موجود ہوگی لیکن پٹھوں میں طاقت نہیں ہوگی اسی طرح جب کڑواپن ہوتا ہے موک زیکی کے اندر کڑواپن موجود ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بھی سیکس کے معاملات کسی حد تک ٹھیک رہتے ہیں لیکن جیسے ہی کڑواپن اپنی انتہا کو چھوٹا ہے اور نظام میں انہزام ڈسٹرپ رہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر سیکس کے مسائل بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں اور فیزیکل کنڈیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور جب آپ فیزیکلی فٹ ہوگے تو آپ کے زیادی سی بات ہے آپ کی نفسیات بھی زبردست کام کریں گی اگر آپ فیزیکلی نارمل نہیں ہیں تو پھر آپ کی نفسیات کیسے بیلس رہ سکتی ہیں یقیناً آپ ڈسٹرپ ہوں گے اپنی فیزیکل لائف میں بھی اور اپنی نفسیات کے حوالے سے بھی اور انسان وہ نہیں رہتا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے دوڑتا ہے کھیلتا ہے کودتا ہے ہنستا ہے مسکراتا ہے اس کی کنڈیشن ہی الگ ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور جو وہ خوراکیں استعمال کرتا ہے خوراکیں استعمال کرنے کا نتیجہ اس کی فیزیکل کنڈیشن کے اوپر لازم نمودار ہوتا ہے اور میں تمام دوستوں سے بہنوں سے بھائیوں سے اپنی ماں سے اپنی سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں بچوں کا خیال اس لیے رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کا ایسی چیزوں کا استعمال مت کروائیں یا کوشش کریں کہ بہت کم کروائیں فاس فوڈ کا استعمال بلکل چھڑوا دیں کیونکہ فاس فوڈ انسان میں بیڈ ہیبٹ کا سبب بنتا ہے اسی طرح تمام کھٹی چیزیں ہیں ان کا استعمال ترک کروا دیں یا کبھی کبھی استعمال کرنے کے لیے دیں ورنہ پھر آپ کو کل یہی شکایطیں کریں کہ ہمارے بچے بتمیز ہو گئے یہ ہمارا کہنا نہیں مانتے اولاد نافرمان ہیں ان سب چیزوں کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ ہے کیونکہ جب آپ خون کو حد سے زیادہ گھڑا کر لیں گے تو پھر اس کے اثرات آپ کی روح پہ برے مرتب ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان تیزابیت والی چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور جب آپ نے نفس کی پیروی کرو گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور آپ باقی رہ گئی اس کی طاقتوں کی بات کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیر میں بے انتہا طاقت موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ مالٹے میں بے انتہا طاقت موجود ہے میں مانتا ہوں سب میں طاقت موجود ہے لیکن اس طاقت کا کیا کرنا ہے کہ جو طاقت آپ کے جسم میں خون کو گاڑا کرنے کا سبب بنے اور آپ کی باڈی میں بواسیر جیسے مسائل اور ایچ پیلوری جیسے مسائل کو پیدا کرنے کا باعث بنے تو میں نہیں سمجھتا کہ انسان کی زندگی اتنی ناکارہ چیز ہے کہ اس کو بے ڈھنگے طریقے سے گزارا جائے یا جانوروں کی طرز عمل پر گزارا جائے میں سمجھتا ہوں جانور بھی بہتر ہیں کم از کم شام کے بعد وہ رات کو آرام کرتے ہیں اور صبح صبح فرس ٹائم اٹھ جاتے ہیں جبکہ انسان کا نہ سونے کا ٹائم ہے نہ اٹھنے کا ٹائم ہے نہ کھانے کا ٹائم ہے نہ پینے کا ٹائم ہے خدارہ تبدیل کیجئے اہد کیجئے کیا ہم سب اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے کیونکہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے تب ہی معاشرہ تبدیل ہوگا صرف ایک بندے کے تبدیل ہونے سے سارا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رب الیس خود فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کی حالت نہیں صدارتا جو قوم اپنی خود حالت نہیں صدارنا چاہتی جب تک ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں ہم اس کے اوپر کوشش نہیں کریں گے تو ہم کامیاب کیسے ہوں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ اس کے نبی کے بتائے ہوئے رستے پہ کام کرنے سے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور نارمل لائف گزار سکتے ہیں اور سکسیسفل لائف ہم گزار سکتے ہیں اپنا اپنے دوست حباب اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْوَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ